میں دیکھتا ہوں چیرمن نیب میں کتنی جرت ہے جو ٹی وی پہ آکے بڑھتے لگاتے ہیں ہم کیس دیکھتے ہیں فیس نہیں دیکھتے جناب چیرمن صاحب نارو وال سپورٹ سٹی نے تو تمام قوائد و ضوابط پورے کیے متلکہ فورمز کی منظوری حاصل کی اور جو متلکہ وزارت تھی اس نے ٹھیکے ٹینڈر کے ذریعے وارڈ کیے یہاں اسی ظلے میں ایک اور منصوبہ ہے جہاں نہ کوئی ٹھیکہ لگا جہاں نہ کوئی منظوری لی گئی سترہ عرب روپے ان گروس وائلیشن آف آل پروسیجرز اینڈ لوز لگا دیئے گئے آپ میں جرت ہے تو پلاننگ منسٹر موجودہ اور پرائم منسٹر کے خلاف ریفرنس بنا کے دکھائیں سونے پہ سواغا یہ کہ ابھی قابیلہ سے عمران خان نے سترہ عرب روپے کا انہرو حاصل کر دیا ہے کہ جو ہم نے قوائد و ضوابط کی خلاف ورزی کی ہے اس کی پوسٹ فیکٹو اپروول دے دی جائے یعنی کہ باد از کام اس کی منظوری دے دی جائے کہ یہ ہم کر چکے ہیں اس پہ اب قابیلہ مور لگا دے کہ سمجھا جائے کہ یہ درست ہوا ہے یہ راول پنڈی رنگ روڈ سکینڈل کی طرح کا اور سکینڈل ہے کہ جہاں پر سنگل سورس کے اوپر سترہ عرب روپے کا منصوبہ بنا دیا گیا اگر ٹینڈر کیا جاتا کمپیٹیشن ہوتا تو کم سے کم چار سے پانچ عرب روپے کی بچت کی جا سے کم سے کم لیکن اس پر کوئی نہیں بنا سکتا اب امران نیازی صاحب نے فرمایا ہے کہ میں جھکوں گا نہیں میں مافیاس کے ساتھ تکرا جاؤں گا چاہے میری حکومت چلی جائے نیازی صاحب حکومت تو آپ کی جانے والی ہے ڈول رہی ہے اس لیے نہیں کہ آپ مافیاس سے لڑ رہے ہیں آپ کی حکومت اس لیے ڈول رہی ہے کہ آپ کو حکومت چلانا نہیں آتی آپ سے حکومت چلی نہیں ہے تین سالوں میں معیشت کا بڑا غر کر دیا ہے خارجہ پالسی کا بڑا غر کر دیا ہے تین سالوں میں ہر شعبے میں مافیاس کو پالا ہے مافیاس کی سرپرستی کی ہے موجودہ حکومت مافیاس کی حکومت ہے یہ مافیاس سے کیسے لڑ سکتی ہے چینی کا مافیاس آپ کی ناک کے نیچے ہے آٹے کا مافیاس آپ کے ناک کے نیچے ہے دوائیوں کا مافیاس آپ کے ناک کے نیچے ہے پیٹرول اور الین جی کا مافیاس آپ کے ناک کے نیچے ہے آپ نے کئی ہزار عرب کا ملک کا نقصان کیا ہے اور اپنے مافیاس کو پالا ہے جو آپ کو الیکشن میں ڈونیشن دیتے ہیں جن کے پیسوں سے آپ الیکشن چوراتے ہیں آپ نے ان مافیاس کی سرپرستی کی ہے پاکستان میں مافیاس کے سب سے بڑے سرغنہ تو عمران نیازی صاحب آپ خود ہیں آپ کون سے مافیاس سے لڑنے کی بات کرتے ہیں اصل میں اب آپ کو اپنا انجام نظر آ رہا ہے آپ کو ڈسکا میں بھی نظر آیا وزیر آباد میں بھی نظر آیا خوشاب میں بھی نظر آیا نوشیرہ میں بھی نظر آیا کراچی میں بھی نظر آیا اب آپ کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے تو آپ مافیاس سے لڑنے کا بہانہ کرتے ہیں ساری قوم جانتی ہے کہ پاکستان کے تمام مافیاس آپ کے سرپرستی میں چل رہے ہیں کسی کے خلاف آپ کارروائی نہیں کر سکے اور نہ آپ کر سکتے ہیں حکومت کے مشیر دو دن سے کہہ رہے ہیں میشہ ٹیک آف کر گئی اگر مہنگائی کا ٹیک آف کرنا میشت کا ٹیک آف کرنا ہے پھر تو یقیناً میشت ٹیک آف کر گئی ہیں مرگی کا گوشت پانچ سو روپے کلو فروخت ہو رہا ہے غریب آدمی اپنے بچوں کو سوائے ہانڈی میں پانی اُبال کے کچھ اور کھلانے کے قابل نہیں رہا ہے چونکہ کوکنگ آئل کی قیمت بھی تین سو روپے کلو سے اوپر جا چکی ہے یہ مہنگائی کا عذاب اور مہنگائی کے پہاڑ جو ماؤنٹ ایوریس سے اونچے ہیں انہوں نے ضرور ترقی کی ہے مہیشت نے ترقی نہیں کی ہے کہتے ہیں کہ تین اشاریہ نو فیصد کے اداد و شمار آگے گروت کے اپوزیشن پریشان ہے بابا اپوزیشن پریشان نہیں ہے آپ کے اپنے حمایتی پریشان ہے کہ یہ کانسے نمبر نکلایا اتنی دھاندلی تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ مہیشت کی جو نمبر ہیں یہ بھی آٹی ایس کے نمبر ہیں جس طرح آٹی ایس سے نتیجہ نکلا تھا اسی طرح یہ گروت ریٹ کا نتیجہ نکلا اور انہوں نے بھاشن جاری کیا ہے کہ میں نے کشمیر کا خاکہ بنا لیا ہے اور میں وزیراعظم کو پیش کروں گا دو سال ہو گئے ہیں بھارت نے کشمیر کو نگل لیا ہے دو سال ہو گئے ہیں بھارت نے کشمیر میں ظلم اور بربریت کا بزار گرم کر رکھا ہے دو سال ہو گئے ہیں کشمیری رہنماؤں کو جیلوں میں ڈال کے کووٹ کے قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے کرونا کے رحم و کرم پہ پھینکا گیا ہے دو سال ہو چکے ہیں کتنی ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کو پمال کیا جا چکا ہے تو دو سال بعد وزیر خارج صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں کشمیر کا خاکہ بن گیا ہے دو سال آپ کو خاکہ بنانے میں لگے ہیں اور کشمیری کہہ رہے ہیں خاک ہو جائیں گے ہم تمہارے خاکہ بننے تک تو یہ خاکے ہی بنا سکتے ہیں اسی طرح کا خاکہ نیا پاکستان کا بنایا تھا جس نے پاکستان کو برباد کر دیا ہے جس نے پاکستان کی طاقت کو کمزور کر دیا ہے اور آج دنیا میں پاکستان ایک بھیکاری بن چکا ہے وہ پاکستان جو سی پیک کا مکنہ تیز تھا وہ پاکستان جس میں امریکہ یورپ جیپان مشرق وسطہ ہر ملک کا سفیر آکے ہم سے کہتا تھا کہ ہم کہاں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں آج اس پاکستان کو آپ نے فقیر بنا دیا اور حکومت کے مشیر کہتے ہیں کہ جی ہمیں کرزے بڑے ملے شرم نہیں آتی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کرزے گزشتہ تین سالوں میں لیے گئے ہم نے جو کرزے لیے وہ پیداواری کرزے تھے بجلی کے منصوبے لگائے موٹر ویز بنائیں سی پیک کے منصوبے کامیاب کیے گوادر کی بندر شہر کو آباد کیا یونیورسٹیاں بنائیں صحت کے منصوبے لگائے ہم اپنے کرزوں کی پائی پائی کا حساب ہر فورم پہ دینے کے لیے تیار حکومت نے ایک کہ یہ جو کرزے کھا گئے ہیں ان کی ہم تحقیقات کریں گے جب اس کمیشن کی ریپورٹ آئی تو پتہ لگا اس ریپورٹ میں تو خود حکومت پھستی ہے چونکہ حکومت نے سب سے زیادہ کرزے خود لیے ہیں لیکن ہمارے اور ان کے کرزوں کا یہ فرق ہے کہ ہم نے پروڈکٹیو نیشنل ایسٹس بنانے کے لیے کرزے لیے تھے جو گروت میں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں حکومت میں جو کرزے لیے ہیں وہ مردہ کرزے ہیں اس لیے کہ وہ سب کے سب خسارہ پورا کرنے کے لیے لیے گئے ہیں چونکہ حکومت ٹیکس وصول نہیں کر سکی معیشت میں اضافہ نہیں کر سکی بڑھوتی نہیں کر سکی اپنے اخراجات پہ کابو نہیں پا سکی اس نے انٹرس ریٹ ڈبل کر کر کرزوں کا بوج دگنا کر دیا اس بوج کو پورا کرنے کے لیے خسارے کو پورا کرنے کے لیے یہ آنکھیں بند کر کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے کرزے لیتے رہے ہیں اور آئندہ جو حکومت آئے گی اس کے لیے پی ٹی آئی حکومت کے کرزے ایک کل سرات سے بھی زیادہ خطرناک مرحلہ ہوں گے چونکہ ان کے عوض ملک میں کوئی انفرسٹرکچر نہیں بنا وہ سارے کے سارے کرزے عمران نیازی کی نالائکی نا اہلی اور ناکامی کی نظر ہو گئے پی پرس پارٹی نے چبار جیسی صاحب کی دعوت تو قبول کر لی کیا پی ڈی ایم اور پی پرس پارٹی میں صلاح ہوگی ہے کہ آپ آگے مل کے آگے بڑھیں گے یا پھر ابھی تک تقسیم ہے دیکھئے جو شباز شریف صاحب نے آج اپوزیشن جماعتوں کو بلایا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ قومی اسیمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن مل کر حکومت کے بجٹ پر موثر کردار ادا کریں اور اگر حکومت نے اپنی ناکامی اور نااہلی کا بوچ عوام پہ مزید ٹیکسوں کی صورت میں ڈالنے کی کوشش کی تو اپوزیشن اس کو نامنظور کرے گی اور اس کے خلاف بھرپور مضامت کرے گی تو آئندہ بجٹ سیشن کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن اس کے بامی جو بھی اختلافات ہوں وہ عوام کے مفاد میں اس ملک غریبوں کے مفاد میں اس ملک نوجوان کے مفاد میں مزدور اور کسانوں کے مفاد میں بجٹ کے اندر حکومت کو کسی عوام دشمن قدم اٹھانے سے روکے دوسرا سوال یہ کہ قویل عرصے کے بعد چوتھنی ساری خام صاحب مزدر عام پر آئے آج لاہور میں پنجاب اسمیلی کی اجلاعات میں کیا ان کے ساتھ بھی مسلم لیگ نون کی صلاح ہو سکتی یا شباش صاحب کوئی رابطے ہو سکتی چودری نصار علی خان صاحب خود واضح کر چکے ہیں کہ وہ اپنے حلقے کی سیاست کے پیش دیل کی ہے تو لہٰذا مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کے کسی اشتراک کا کوئی ابھی ہمارے پاس تجویز زیر غور نہیں ہے یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبس کرنے ویڈیو پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا